لاہور ہائی کورٹ میں کائٹ فلائنگ ایک 2009 کے خلاف درخواست پر سامات چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب اور دیگر کو نوٹسز جاری 15 جنوری کو طلب کر لیا گیا ہے اس پر بات کریں گے ہمیں نمائندہ سے بھی لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بار پھر اپ ڈیٹ کرتے چلے لہور ہائی کورٹ میں کائٹ فلائنگ ایک دوہزار نو کے خلاف درخواس پر سمات چیف سیکرٹری پنجاب آئی جی پنجاب اور دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے کائٹ فلائنگ ایک دوہزار نو کے خلاف درخواس پر سمات اور اس حوالے سے طلب کیا گیا ہے چیف سیکرٹری پنجاب آئی جی پنجاب اور دیگر کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور پندرہ جنوری کو ان کو طلب کیا گیا ہے عدالت نے درخواست مزید کاروائی کے لیے جسٹس امیر الدین خان کو بھی بھیجوا دی ہے درخواست میں کائٹ فلائنگ ایکٹر پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ عمر شاکر سے جی عمر شاکر بتائیے گی سماعت کے حوالے سے کائٹ فلائنگ ایکٹ 2009 کو لاہور ہائی کورٹ پر چیلنج کیا گیا تھا اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابط عزیز چک نے آئی درخواست پر ابتدائی کاروائی کرتے ہوئے چیف سیکٹری پنجاب آئی جی پنجاب لیتکو چیف اور دیگر متعلقہ حکام کو نوٹسز جاری کیے ہیں اور ان سے تحریبی وضاحت طلب کی ہیں عدالت نے درخواست پر کاروائی پر جنوی تک ملتوی کی ہیں اور درخواست و مزید کاروائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امیر الدین خان کو بچوا دیا ہے اور قرار دیا ہے کہ جسٹس عمیر الدین خان بسند سے متعلق درخواستوں پر سمات کر رہے ہیں لہذا وہی درخواست کو سنیں گے درخواست دار وکیل ایڈوکیٹ شراز دکھا نے عدالت کے روبرو موقع بھی اختیار کیا تھا کہ فلائنگ کائٹ ایک دوہزار نو آئین کے متصادم قانون ہے اور اس قانون کے تحت بسند کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور ایسے قانون کے تحت تہوار بنانے کی اجازت دینا دھونی کھیل کی اجازت دینے کے مترادف ہیں وکیل نے سزا کی کہ عدالت بنیاری طور پر اس ایک کو کل ادم قرار دے اور پنجاب حکومت کی جانب سے کیے گے اعلان ایک کو بھی کل ادم قرار دے عدالت نے درخواست پر کاروی کرتے ہوئے پنجاب حکومت سے تحریر بلاحظ دلت عدالت نے درخواست پر سمات کی اور چیف سیکرٹری پنجاب آئی جی پنجاب اور دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے پندرہ جنوری کو طلب کر لیا ہے بہت شکریہ آپ کا عمر شاکر